دوستو ایک ایسا شندار عمل ایک بہت زبردست عمل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت نو علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ اے پر وردگار آپ اللہ کو کہتے ہو کہ مالک میں پہ بس ہو گیا مالک میں لچار ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کو اپنے آپ کو حوالے کر دیا آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ کے ہاں پھر خدا جانے نبی جانے قبرت نات لکھ دینا قبرت دفن شیئر کہتا ہے نا حالانکہ ملتا نہیں ہے یہ بات اس سے لیکن شیئر کہتا ہے کہ قبرت نات لکھ دینا خدا جانے نبی جانے تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا رب انی مغلوب فنتصر کہ مالک کائنات میں تو بے بس ہو گیا میں تو لچار ہو گیا اب میرا تو کوئی نہیں رہا ہے اللہ لیکن تو تو بے باس نہیں ہے نا تو یہ آپ کو عمل بتانے لگا ہوں انشاءاللہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں غربت نے آپ کو چکی پسا دی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھو گے بہت بڑا میں اپنے آپ کو میں زندگی کا تجربہ کا یہ تجربہ شدہ وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں ویڈیو کا آگاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں صدقے جو میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بسم اللہ کے صدقے اللہ پاک کرم کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں یہ وہ وظیفہ ہے جو صرف دو منٹ کا ہے دو منٹ جو حضرت نو علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ جب وہ بباسی اور پرشانی میں کرز میں آئے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تو جتنے بھی علماء مشایخ ہیں جو یہ وظیفہ اس آیت کا بتاتے ہیں اور میں آج آپ کو اپنے دل کا ایک راز بتاؤں رب انی مغلوب فنتصر یہ لیکن کیوں یہ آ رہی ہے یہ میری ایک پسندیدہ دعا ہے پسندیدہ وظیفہ ہے اور میں اکثر الحمدللہ اللہ کی اطاع سے کسی کو بتانے سے ریاکاری ہو جاتی ہے سارا عمال ضائع ہو جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتاؤنا ہے کیوں کیونکہ میرا کام بتانا ہے میں ایک بطور ٹیچر آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اب لوگوں کے اگر میں تجربات آپ کو بتاؤں گا تو اپنا بھی تو بتاؤں گا کہ زندگی میں میرا یہ مشغلہ رہا ہے کہ میں اگر وضو میں ہوں تب بھی نئی وضو میں ہوں تب بھی یعنی نماز پڑھنے کے بعد پڑھا ہے تب بھی اسی طرح چلتے پھرتے پڑھا ہے تب بھی جب بھی میرے ذین دل دماغ میں یہ دعا آتی ہے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فنتصر اللہ میں ببس ہوں یا اللہ میں اللہ چار ہوں بندہ یہ اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے رب کے کہ اللہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا انشاءاللہ تعالی یہاں پر تھم نل پر میں نے یہ لکھایا کہ پورا محلہ پانچ منڈ میں تماشا دیکھے گا تو میں نے غلط نہیں لکھا ایک بندہ تھا کلفیاں بیٹھتا تھا کلفیاں اس کو کچھ عباش لڑکوں نے گھیر لیا لڑکے بھی کوئی بدماش نہیں تھے لیکن ہوتے ہیں کہ بگڑی نسل ہوتی ہے لوگوں کی کوئی ادھر سے چھیڑے جب اس نے آگے سے جواب دیا کوئی شاید گالی بھی نکال دی پھر انہوں نے بغیدہ مارنا شروع کر دیا تو اس نے انچی آواز میں کہا رب انی مغلوب انفنتصر پھر محلے نے تماشا دیکھا کہ کہیں لوگ آئے اور ان لڑکوں کو مار مار کے بگایا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دیکھو کہ آپ پر ڈاکو پڑ گیا آپ پر کوئی لٹیرہ پڑ گیا یا آپ دیکھو کہ بزار میں جا رہے ہو کوئی چیز کی خریداری غلط نہ ہو جائے یا آپ دیکھو کہ آپ اتنے کرد میں دوب چکے ہو کہ آپ مکان کا کرایا بھی نہ دے پا رہے ہیں جب آپ دیکھو کہ آپ کی جو پرشانیاں اتنی بڑ گئی ہیں کہ ناشتہ تو کر لیا دن کے کھانے کا کیا بنے گا یا اگر کھانا بھی کھا لیا تو رات کا کیا بنے گا تو دوستو میں آپ کو یہ بہت چھوٹا سا صرف دو منٹ کا یہ عمل ہے دو منٹ کا یہ عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی جوب کرے گا دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں جب بندے کو بخار آتا ہے تو یاد رکھیں کہ ایک بار گولی اگر آپ کھا لوگے ٹیبلٹ یا سیرف تو اس سے آرام نہیں آتا آپ کو تین چار دن دعائی کھانی پڑتی ہے اور کبھی کبھی تو تین چار دن سے بھی نہیں آتا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے کئی بار زیادہ لوگوں کو بخار آئے نا تو گھر میں ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں ٹیک ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی زیادہ بخار ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے انجیکشن لگوانا پڑتا ہے ڈاکٹر کی رائے کے مطابق دعائی لینی پڑتی ہے اسی طرح ہے نا کہ جب آپ یہ عمل پڑھنا تو صرف دو منٹ ہے صرف کتنا دو منٹ انشاءاللہ کرزہ ہوگا وہ اترے گا مرزہ ہوگا مرزہ کے لئے کہتے ہیں ایک بڑی مرز کو جو روحانی بھی ہوتی ہے جسمانی بھی ہوتی ہے مرز ہوگا کرز ہوگا ختم ہوگا اور کوئی کربار میں برکت نہیں ہے پڑھ کے دیکھیں اللہ کے آگے دیکھیں جو بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے نا اللہ پروتگار میں کہاں جاؤں اللہ میں مجھے یہ چاہیے اللہ میری اینک کا شیشہ ٹوٹ گیا میں مثال دے رہا ہوں اللہ میری اینک کا شیشہ ٹوٹ گیا اللہ مجھے دلا دینا یقین کریں کہ میں نے زندگی میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ باتیں کرتے ہیں اللہ سے اللہ سے اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے دوست سے بات کر رہا ہے اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے بہن سے کر رہا ہے یا والدین سے کر رہا ہے اللہ جی اللہ جی میرے دانت میں درد ہے جی نہیں کہ دعا تو بند کرتا ہے کہ اللہ میرے دن درد ٹھیک ہو جائے کرتا ہے نا لیکن ایک بات ہوتی ہے اللہ میں کہی کرام میرے دن نیچ درد دے میرے اینکدہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی لوگوں کے آگے نہیں پھینکتے لوگوں کے مطلب ہے کہ بیجاروں مددگار نہیں چھوڑتے تو عمل بتاتا ہوں سات مرتبہ آپ نے کیسے عمل کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے پوری فرمائے گا کیونکہ اس میں درود پاک بھی ہے تو گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو کیا کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل نوٹکیشن نظر آ رہا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں لو جی دوستو عمل اس طرح ہے یہ جو آیت ہے نا رب انی مغلوب جو بندہ میں اب تری کافکار آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ اب میں جس طرح آپ نے پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں صبح فجر اور مغرب کے وقت صرف دو منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد کمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وآلہ ابراہیم انہ کا حبید و مجید ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کے پھر بسم اللہ رب انی مغلوب ان فانتا سر 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 دیکھیں دوستو ایک میں تسخی کرنا چاہوں گا کئی لوگوں کو میں نے رب بھی انی پڑھتے ہوئے سنا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو لیکن میری زبان میں میں اسی طرح پڑھتا ہوں رب انی مغلوب فانتصر یہ لکھا ہوا رہا ہے تو زہر ہے میں پھر حافظ قرآن تو نہیں ہوں کاری بھی نہیں ہوں میں ایک عام انسان ہوں کہ بس بچپن سے لوگوں کو میں وظیفے بتا رہا ہوں بچپن سے اور اللہ کی اطاع سے میں نے آج تک جس کو وظیفہ بتایا ہے جس کو بتایا ہے اللہ نے اسے کمیاب کر دی وجہ پتہ کیا ہے میرے اندر لالش نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ یا اس کو کمیابی ملی مجھے پیسے دے مجھے ہدیہ دے چندہ دے چھوڑو چندے کو تو مارو نہ گولی ایک مٹھائی کا دانے ہی دے اسی وجہ سے میرے زبان میں اس لوگوں کے لئے میں اپنے لئے وظیفہ کروں تو مجھے لیٹ ہی ملتا ہے یاد رکھئے گا لیکن میں نے جس کو وظیفہ بتایا اگر اس نے عمل کر لیا تو اللہ پاک اس کو ایسا کمیاب کرتا ہے کہ وہ پھر مجھے بتاتا بھی ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے کمیاب کر دیا تو دوستو یہ عمل کیجئے سات مرتبہ صبح اور شام اول واخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑے دو منٹ کا یہ عمل ہے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت تمنا پوری فرمائے گا حاجت آپ کی یعنی پوری ہو جائے گی اور ہر پرشانی اللہ دور کرے گا بہت شکریہ میں کہتا ہوں یہ عمل آپ دکان پر جاتے ہوئے کریں دفتر میں جاتے ہوئے کریں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے دکان میں گاہ کو گارہ شوگا سات مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل ہے عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کی مشکلیں حسان ہوں گی بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ